موسیقی 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 ہے ٹھیک ہے تو میں نے ریڈی بہت ساری ویڈیوز میں آپ لوگوں کو یہ طریقہ مثل بتایا ہے کہ آپ اس کو کیسے اریز کر سکتے ہیں کیسے ختم کر سکتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں بلائک آ رہا ہے اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں وائٹ ہو ریڈ ہو جیلو بات ایک ہی ہے اریز کرنے کا طریقہ مثل ایک ہی ہے تو آپ نے اس بات سے پریشان نہیں ہونا کہ یہ وائٹ کلر ہے یہ ریڈ آپ نے کرنا کہ اریز کلر میں آنا ہے اس کو انیبل کر لینا ہے یہاں پر آپ نے وائن پر کلک کر لینا ہے اور اس کو یہاں پر آپ نے لے کر آ جانا ہے اوکے کر دیا طولی رنس اس کی آپ نے فول کر دینا ہے ٹھیک ہے فول کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا زوم کر لینا ہے تھوڑا سا زوم کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا اوپر رکھنا ہے اوپر کیوں رکھ رہے ہیں یہ بھی میں آگے چل کر آپ کو ویڈیو میں بتا دوں گا کہ میں اس کو اوپر کیسے را کر رہا ہوں مطلب کیوں را کر رہا ہوں ٹھیک ہے پہلے ہم اس کے ساتھ میچ کر دیتے تھے لیکن اس دفعہ آپ نے تھوڑا سا اوپر رکھنا ہے اچھا نیم بھی ہو گیا جو نیم میں نے سارا والا فونٹ جوز کیا اس کا لنک آپ کو آسانی کے ساتھ دسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے ڈاؤنڈوڈ کر لیجئے گا اور یہ جو شیپ ہیں اوپر میں نے لگائی اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا باقی دسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے وہاں سے ڈاؤنڈوڈ کر لینا ہے یہاں تاک ہونے کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ یہاں پر اس کے ساتھ سرکل کے ساتھ جیچ دیکھنا شیپ سی بنی اس میں آنا ہے اور یہاں پر ایک اپشن آپ کو ملے گا ٹرانسپیرنٹ کے جیسے بنے ہیں یہ اس کا بیک گراؤنڈ ریموو ہو جائے گا اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کارڈ کا اپشن ہے کارڈ کے اپشن پر پی ایس ٹرچ تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا نیچے لنک ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا اس کو اپنے الٹرا رکھ کر سیف ٹو گلدی کر لینا ہے لنک ڈسکرپشن میں ویڈس ایپ گروپ کا دے دوں گا وہاں پر آپ کنٹیکٹ کریں میں آپ کو پی ایس ای سی اپنے والا دے دوں گا ٹھیک ہو گیا تجھے سیف ہو جائے گا تو اب میں کرتا کیوں اب میں جلدی جلدی میں پی ایس ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر دو اپشن شو رہے ہیں ایک پلاس کا اور ایک شیر کا اپنے پلاس پر رہنا ہے فوٹو لبریری میں رہنا ہے اور یہاں پر وہ فولٹر ڈون ہے جس میں میرا بھائی آپ کی پیک پڑی ہے میں جلدی جلدی میں یہاں پر پیک لے لیتا ہوں میں نے یہ والی پیک کیڈ کر لی آپ بھی بلیک ٹائپ کی ڈارک ٹائپ کی پیک یوز کر سکتے ہیں ایدروائز آپ کوئی اور بھی یوز کر سکتے ہیں اگر یہ والا اپنی گلاس پر رہنا ہے تو آپ نے اس ٹائپ کی پیک یوز کر دیا اگر یہ آپ کو پیک چاہیے نیچے لینک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا انسٹاگرام کا ورس ایپ گروپ کا وہاں پر کنٹیکٹ کیجئے گا میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کر دوں گا باقی پی اے سی سی بھی میں اپنے والا دے دوں گا اب آپ نے پلاس پر آنا ہے فوٹو لیر پر آنا ہے اور یہاں پر آپ نے آنا ہے پیکسل ایپ والے فولڈر میں اور یہاں پر اپنا نیم ایڈ کر دینا ہے باقی پیکسل ایپ آپ کو پلے سٹور پر آسانی کے ساتھ مل جائے گا یہ پی ایس ٹائج جو ہے یہ پلے سٹور پر نہیں ہوتا کچھ لوگوں نے فوٹو شاپ ایکس پریس کی ہوتا ہے وہ فوٹو ایڈیٹرنگ والا ایپ تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی اپشن آ رہے ہیں اور ہمارے آ رہے ہیں تو بھائی پلے سٹور پر یہ نہیں ہوتا تو یہ غلطی آپ نے نہیں کرنے کیونکہ اس کا جو ایکن ہے اور اس کا ایکن بلکل میچ کرتے ہیں ایک جیسے تب آپ مطلب وہ غلطی کر جاتے ہیں تو یہ میں آپ کو دے دوں گا واتس ایپ گروپ میں نے نیو بنایا ہے جو واتس ایپ گروپ تھا وہ میں نے بھائی ڈیلیٹ کر دیا لیکن کچھ فرینڈ کہتے ہیں کہ وہی آپ نے ریموو گیا ایسا کچھ بھی نہیں میں نے ریموو کسی کو بھی نہیں کیا آپ نے کرنا کیا پلس پر آنا ہے اور دوپلیکیٹ لیئر آپ نے دو کر لینے ٹوٹل تین لیئر ہوگی اب ہم ان تین لیئر پر کام کریں گے آپ نے فرسٹ لیئر کو سلیک کر لینے یہاں پر ٹو لائنز پر آنا ہے یہاں پر ایڈجسٹمنٹ میں رہ کر اس کو آپ نے انوارٹ کر دینے انوارٹ کرنے کے بعد آپ نے پلس کے ساتھ جو ایکن ہے یہاں پر آنا ہے یہاں پر ملینڈ موڈ والے اپشن میں آنا ہے اور اس کو سمپلی آپ نے سکرین کر دینے آپ نے آجان ہے سیکنڈ لیئر میں ایفیکس میں جان دے اور ڈراب اینٹ شیڈو میں آنا ہے اب آپ نے اس کا انگل ون ایٹی پر کر لینا ہے بلار فائیو پر کرنا ہے اور جو ٹ鐘 سے یہ آپ نے ایٹ پر کر لینے یہاں تک ہو گیا یہاں تک ہونے کے بعد connection کرتا ہے کہ آپ نے اس کا بلینڈ موڈ ملٹی پلای کر لینا ہے پہلے لیئر کا ہم نے بلینڈ موڈ سکرین کیا تھا سیکنڈ لیئر کا ملٹی پلائے کیا تھا ویڈیو میں یار سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاتا ہوں پورا کلیر کرتا ہوں ویڈیو میں آپ ویڈیو روک روک کر دیکھ کریں تین چار بار دیکھ کریں پھر بھی سمجھنے ہوتی ہے بھائی آپ مطلب ہے ویڈیو کے جو مین سٹیپز ہوتے ہیں وہ لکھ لیا کریں یا سکرین شار لے لے کر جو سیٹنگ ہوتی ہے اب آپ نے کرنا ہے کیا تھلڈ لیر میں آنا ہے ایف ایکس میں جانا ہے ایف ایکس میں جانے کے بعد آپ نے بیول میں آ جانا ہے اچھا بیول کا جو بلہر ہے جو 45 پہ کر لینا ہے اور جو distance ہے یہ بھی 45 پہ کر لینا ہے اور جو اس کا angle ہے disruptive color جو ہے نا وہ black کر لینا ہے اب angle 135 پہ کر لینا ہے میں پھر آپ کو سیٹنگ بتا دیتا ہوں بلہر 45 کرنا ہے distance 45 کرنی ہے color black angle 135 اس پر جتنی دفعہ میں بیول لگاؤں گا آپ نے بھی اتنی دفعہ یہ لگانا ہے میں نے پہلے بہت ساری وجہز میں آپ لوگ کو مجھے بات بتائیے کہ بیول جو ہوتا ہے یہ فونٹ کے حساب سے ہوتا ہے اگر آپ کا بریگ فونٹ ہے تو اس کے حساب سے لگانا ہے اگر آپ کا کوئی مٹا فونٹ ہے تو اس کے حساب سے لگانا ہے یہ والا اگر فونٹ جوز کرو گے تو جتنی دفعہ میں بیول لگانا ہے کام جا زیادہ آپ نے نہیں لگانا ادر وائز آپ کام جا زیادہ دھرک سکتے ہیں اب میں ایف ایکس میں ہوں گا جہاں پر بیول لگاتا جاؤں گا ایک دفعہ ہو گیا یہ دو دفعہ ہو گیا یہ تین دفعہ ہو گیا اور یہ چار د ہو گیا تب تک لگانا ہے جب تک یہ فل بلیک نہ ہو جائے اور ایک بیچ میں وائٹ سی بریک لائن نہ بن جائے اب بانے گئی ہے کہ بنا میں اتنا ہی چاہیئے تھا یہ دیکھنا بلیک بھی ہو گیا اور اس میں ایک وائٹ سی لائن بھی بانے کی ٹھیک ہو گیا بیبر میں بار بار بتاتا ہوں یہ فونٹ کی حساب سے رکھا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ میٹر کرتا ہے فونٹ پہ اور پک پہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں تک تو ہو گیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے نا گولڈ لائن نہیں بنانی جاتی کیونکہ آپ کرتے ہیں ویڈیو سکیپ ویڈیو سکیپ نہیں کرنی پورا دیکھنا ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو اور سٹیپ بائی سٹیپ میں سمجھاتا ہوں اور یہ والی بات میں اب بتاتا ہوں آپ کو جب ہم نے پکس لائب میں جب نیم ہم نے لکھا تھا یہ شیپ لگائی تھی تو یہ میں نے کہا تھا کہ یہ اوپر کیوں لگا رہے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے ایسا ڈروک رکھنی تھی گولڈ مطلب ٹھیک ہے مطلب لائن بیئر جو اس کے بورڈر میں وہ سڈروک مطلب ہم نے بنایا نہیں تھی گولڈ تو وہ یہ ساتھ ہوتا تو یہ میچ کر جاتا war اپس میں تٹیٹ کا جاتا ہے اس لئے میں نے تھوٹ ایسا اوپر رکھ اب آپ نے کرنا کیا ہے سیکنڈ لیئر کو سلیکٹ کرنا یہ والا بورٹ سلیکٹ کرنا اور کسی لیئر کو سلیکٹ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا کہ تھاللی لیئر کو سلیکٹ کر کر کے پکسل کر لو نہیں سیکنڈ لیٹ کو سلیکٹ کرنا ہے موڈ پلس کرنا ہے تولی دین تھرٹی پہ کنٹینیوز کی ٹک آن اب آپ نے کرنا کیا آپ نے یہاں پہ آنا ہے اس کو سلیکٹ کر دینا ہے اس کو کر دینا ہے اور یہاں پہ آنا ہے اچھا یہ سلیکٹ ہو گیا آپ نے یہاں پہ آنا ہے اس کو کر دینا ہے سلیکٹ یہاں پہ ادھر آنا ہے اور اس کو سلیکٹ کر دینا ہے یہاں پہ کر دینا ہے اس کو سلیکٹ بکی یہ جو بچا ہوئے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پہ اچھا یہاں پہ سیلیکٹ ہو گیا اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور باقی اس کو کر لینا ہے یہاں پہ سیلیکٹ کر لیا میں نے یہ اس پہ تقریباً ٹھیک نہیں لگا تمہارا مطلب میں یہاں پہ پھر پکسل ڈی سیلیکٹ کر کے یہ اوپر والی پر بھی آپ لینڈ بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میتھوڈ تریک کا یہی ہے میں آپ کو یہاں پر پھر سیلیکٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کر لیا یہاں پہ میں نے کر لیا یہاں پہ یہ برڈ والا جو بنا اس کو بھی میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو تھوڑا سا میں زوم کر لیتا ہوں تاکہ یہ یار ٹھیک طرح سے سیلیکٹ ہو جائے پہلے بھی ٹھیک طرح سے یہ سیلیکٹ نہیں ہوا تھا تو اس وجہ سے میں نے یار تھوڑا سا زوم کیا تو آپ یار ویڈیو بار بار دیکھا کریں اور بنانے کی ٹرائی بھی کی کریں تب آپ کو اڈیٹنگ آئے گی ورنہ آپ کو اڈیٹنگ نہیں آئے گی تو یہاں پہ اور اس کو یہاں پہ آپ نے کر دینے یہاں تک ہونے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اچھا پکسل سیلیکٹ ہو گیا اب آپ نے کرنا ہے پلس پر آنے اور یہاں پر ایمٹی لیئر لینے ہیں ایمٹی لیئر لینے کے بعد آپ نے یہ اوپر دیکھنا وانگسی بنی اس میں آنے ہیں اور فیل اینڈ سٹروک میں آنے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے ویڈیو دیان سے دیکھنی ہے کیونکہ کچھ لوگوں سے گولڈ نہیں لائن بنتی تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بنگی آپ نے آنا یہاں پر سٹروک رکھنی ہے اور اس کی جو ویڈ ہے نا یہ ٹوینٹی پر رکھنی ہے ٹھیک کیونکہ ویڈ آپ ادروائز پندرہ پر رکھ سکتے ہیں ٹین پر رکھ سکتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ویڈ ٹوینٹی پر کلر وائٹ اور ٹائپ پر کلک کر کے سٹروک رکھنی یہاں تک ہو گیا پکسل ڈی سیلیکٹ کر دینا ہے آپ نے ایف ایکس بھی آنا ہے اور بیول میں آ جانا ہے بلار اس کا ٹین پر کر دینا ہے اور جو ڈسٹینس ہے نا یہ بھی آپ نے ٹین پر کر دینا ہے کلر آپ نے وائٹ کر دینا ہے وائٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا جو انگل ہے نا یہ آپ نے کر دینا ہے وان ایٹی پر وان ایٹی پر کر دیا یہاں تک ہونے کے بعد آپ نے دوسری دفعہ بیول میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کا جو انگل ہے نا یہ آپ نے 45 پہ کر لینا ہے کیونکہ یہاں پہ تقریباً 45 پہ کر لیا اور جو 30 دفعہ میں بیول پہ آنگا نا تو اس کا جو انگل ہے نا یہ آپ نے 135 پہ کر لینا ہے بلال اور ڈسٹینس کی سیٹنگ بھی رہنے دینی ہے اس کو چینج آپ نے نہیں کرنا اور جو انگل ہے نا یہ پہلی دفعہ آپ نے کر لینا ہے تقریباً وان ایٹی پہ دوسری دفعہ فورٹی فائی تیسری دفعہ وان ترٹی فائی یہاں تک ہو گیا اب تھوڑا سے اس کو مزوم کر تو یہاں پہ سارا مین کام یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ یہ جو سٹیپ ہے نا اس جگہ پر یہاں گول ٹھیک طرح سے بنیں گے آپ نے ٹو لائنز پہ آنا ہے یہاں پر یہ کربز لے لینے ہیں کربز کی اگر آپ کو سمجھ نیتی بھائی اس کا سکرین شارٹ لے کے رکھ لیں بار بار بنانے کی کوشش کریں تو آپ مطلب آسانی کے ساتھ بھائی بنا لیں گے اس کی جیسے میں سیٹنگ رکھوں گا آپ نے ویسے ہی سیٹنگ رکھنی ہے تب آپ گولڈ بنا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں سیٹنگ اس کی رکھ رہا ہوں بلکل آپ نے ایسے ہی سیٹنگ رکھنی ہے آپ نے چینج نہیں کرنی یہاں پہ اور روکے کر دیا اب آپ نے کرنا کہ آپ نے ایف ایکس میں آنا ہے اس لیئر کو سلیکٹ رکھنا ہے فوٹو میں آنا ہے اور سنی آفٹر نون لے لینا ہے اس کو فول کر دینا ہے تو یہ آپ کی بھائی گولڈ بن کر آ جائے گی یہ گولڈ بن گئی اگر زیادہ بھی آپ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں یہاں تک ہو گیا اب آپ نے سیکنڈ لیئر میں آنا ہے اور میجک وینٹ ٹول سلیکٹ کر دینا ہے اس سارے نیم کو میں سلیکٹ کر دیتا ہوں اس کے بیچ میں اگر آپ پرک ہوں اس پر بھی میرا بھائی آپ یہ بھی کلر رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں میں آپ لگا کر دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اوپر بھی گولڈ بنگی یہاں پر میں یہ بھی ریڈ کر لیا یہاں تک ہو گیا کام ہوگیا اس کے لابے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے فسٹ میں لیر میں آنا ہے ایف ایکس میں آنا ہے بیسک میں آنا ہے اور گلو میں آنا ہے اب آپ نے زیرو پینٹ سیکس رکھنا ہے بلار اور کلر آپ نے کر لینا ہے وائٹ اچھ جانتا کہ اس کی کوپی کر لینی ہے اور گولڈ کی کوپی کر لینی ہے اور جو سیکنڈیر ہے اس کی کوپی کر لینی ہے اور جو لاسٹ لیر ہے اس کی بھی کوپی کر لینی ہے لاسٹ لیر کا بلین موڈ لیٹن کر لینی ہے اور اس کو نیچے لے کر آجنا اس سے اوپر جو ہے اس کا بلین موڈ بھی آپ نے لیٹن کر لینا ہے اگر اوور لے بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں میں یہاں پر اوور لے کر دیتا ہوں اچھے یہاں تک تو ہمارا کام ہو گیا اب میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ میں آپ لوگوں کو لائٹ بھی لگانا سکھاؤں گا ڈیمڈ بھی لگانا سکھاؤں گا سب کچھ لگاؤں گا جو اوپر گولڈ وغیرہ میں یوز کروں گا سکھاؤں گا اب یہاں پر نیم موارا مکمل ہو گیا ٹھیک ہے گلاس منٹ بن گیا اب ہم نے کرنا ہے کہ اس کو پر ڈیمنڈ لگانا ہے ڈیمنڈ کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے اگر نہ ملیں تو آپ ویڈس ایپ گروپ پہ یا انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کیجئے گا میں آپ لوگوں کو وہ دے دوں گا اب میں جلدی جلدی میں ڈیمنڈ لے لوں گا اچھا فرینڈ یہاں پر میں نے ڈیمنڈ لے لیا پیک کو تھوڑا سا آپ نے کر لینا ہے زوم اور اس کو تھوڑا سا آپ نے کر لینا ہے سمال ٹھیک ہے سمال کر لیا اور اس کو تھوڑا سا آپ نے سمال کر لینا ہے ڈیمنڈ کو ڈیمنڈ کے لگانے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے لگانا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا اور کم کر لیں کم کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پر لے کر آ جانا ہے ٹھیک ہے میں لگاؤں گا آپ نے بھی ویسے ہی لگانا ہے ٹھیک یہاں تک لگ گیا اور ٹیک کر دینا ٹیک کرنے کے بعد آپ نے پینسل میں آنا ہے پینسل میں آنا ہے آپ نے اس کو کوپی کر لینا ہے تو یہ ڈیمڈ آپ کو کوپی ہو جائے گا پھر پینسل میں آنا ہے اور اس کو پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کسی بھی جگہ پر آپ لگانا چاہیں تو آپ میرا بھائی لگا سکتے ہیں یہاں پر لگ گیا پھر آپ نے پینسل میں آنا ہے کوپی کرنا ہے پھر آپ نے اس کو پیسٹ کر دی پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو لگا لینا ہے یہاں پر لگا لیا یہاں پر لگانے کے بعد آپ نے پھر پینسل میں آنا ہے پوپی کرنا ہے پھر پینسل میں آنا ہے اور اس کو پیسٹ کر دینا ہے یہاں پر میں اس کو ڈیمنڈ میں آپ کو یہ ایک میتر طریقہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا آپ جیسے بھی لگانا چاہیں آپ لگا سکتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا یہاں پر ڈیمنڈ لگ گیا باقی نیم بھی بن گیا اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے کہ ایک اور گولڈ جو ہے نا وہ لگانا چاہیں جس جس جگہ یہ وائٹ آ رہا ہے یا اس سائیڈ پر یہ دیکھنا ایک مطلب لائن سی بنی ہے یہاں پر آپ گولڈ لگانا چاہیں تو آپ گولڈ لگا سکتے ہیں جہاں پر میں آپ کو لگا کر وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر ہوگا یہ بے والے آپ نے کرنا کیا ہے اس کو نیم کو تھوڑا سا زوم کر دینا یہ بھی اگر کسی جگہ پر آپ لگانا چاہیں نا تو یہ بھی میرا بھائی آپ لگا سکتے ہیں اس گولڈ کا ڈیمنڈ کا لنک میں ڈسکرپشن میں فائل بنا کر دے دوں گا ٹھیک ہے آپ نے وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں تک لگ گیا پھر پینسل میں آنا ہے کوپی کرنا ہے پھر پینسل میں آنا ہے اور اس کو پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے پورا سٹیپ بائی سٹیپ وایس آور میں مارک لگا کر اتنا آپ کوئی بھی نہیں سمجھائے گا جتنا یار میں سمجھاتا ہوں پھر بھی آپ لائک کومیٹ نہیں کرتے یہاں تک ہو گیا پھر آپ نے کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے میرا بھائی لائٹ پین جی لے لینے ٹھیک ہے جو لائٹ پین جی ہو تین اوپر وہ آپ کوئی بھی لگانا چاہیں لگانا چاہیں یہ ہے لائٹ پین جی اچھا آپ نے نیم کو تھوڑا سا زوم کر لینا ہے زوم کرنے کے بعد آپ نے اس کو روٹیٹ کر لینا ہے روٹیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے تقریباً اس کو تھوڑا سا کم کر لینا ہے کم کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لگا لینا ہے اس کو تقریباً یہاں پہ لگ گیا اب پھر پینسل میں آنا ہے کوپی کرنا ہے پھر پینسل میں آنا ہے اور اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو یہ پیسٹ نہیں ہو رہا لیکن آپ نے کرنا کام کیا ہے کیونکہ لیئر زیادہ بن گی تو آپ نے اس کو نا مارچ کرتے جانا ہے مارچ ڈاؤن کر لینا ہے مطلب ایک لیئر میں آپ نے اس کو کانوارٹ کرتے جانا ہے بس ایک لیئر میں بن گی اب اگر آپ یہاں پر آئیں اب مطلب ہے کاپی میں کرتا ہوں پھر پیسٹ کرتا ہوں تو میرا خیال ہے یہ لائٹ نہیں بنے گی ہمارے پاس جی سارے آ رہے ہیں اس وجہ سے یہاں میں اس کو بیر کر دوں گا پھر آپ نے کرنا ہے کہ پھر آپ نے لائٹ پینجی لے لینا ہے کیونکہ وہ لیئر زیادہ بن گئی تھی تو پہلے میں آپ لوگوں کو مارچ کر کے دکھا دیتا تھا تو اس لیے اس دفعہ کیا ہے اب میں نے مارچ کر دی ہے آپ کوئی ٹینشن نہیں ہے تھوڑا سی اس کو روٹیٹ کریں روٹیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا سمال کر لینا ہے سمال کرنے کے بعد میرا بھائی آپ نے سمپلی یہاں پہ لگا لینا ہے آپ کو امید ہے یہ سمجھ آگی سٹیپ پہ سٹیپ میں سمجھاتا ہوں پہلے پینسل میں جانا ہے کپی کرنا ہے پھر پیسٹ کر دینا ہے تو یہاں پر اس کو آپ نے لگا لینا ہے یہاں پہ اجھے یہاں پہ ہو گیا پھر پینسل میں نے کپی کرنا ہے پھر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ لگا لینا ہے اجھے یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے اٹریکٹیو کتنی شیننگ بیننگ آپ نے کرنا ہے کہ اس کو سیو کرنا کا طریقہ یہ آپ نے دن پہ کلک کرنا ہے اور اس کو سیو کر لینا ہے اب آپ نے کرنا ہے دو اپشن شو رہے ہیں ایک پلاس کا آپ نے شیئر پر کلک کر دینا ہے سیف ٹو گللری پر کرنا ہے پہلے پین جی میں رکھ کر پہلے پیک پر کلک کر دینا ہے پھر اوکی کا اپشن شو ہوگا یہ آپ کا نیم جو ہے نا گللری میں سیف ہو جائے گا تو فرنڈ آج کی ملی بس رہی تھی ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک پیٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا تھانکس پور ووچن